موسیقی اور آج ہم سے جانے کے بیساً مہمان ہے نئی سوچ کے ساتھ کہ دیپریشن ہے کیا؟ دیپریشن کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور دیپریشن سے کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ آج جو مہمان ہے ان کا نفسیات کے شعبے میں نو سال کرنچ جلتا ہے اس کے علاوہ لاہور فاؤنٹ ایک ہاؤس اور خاجی اکل کریم اسپتال صاحبال میں اپنے فرائض سے انجام لے چکی ہیں اس کے علاوہ اس وقت کو اپنے فرائض سے انجام دے رہی ہیں اب میں ڈاکٹر صدر جو کے ایمی ایس کلنیکل سائکولوجی ہے اس سے جانتے ہیں کہ دیپریشن ہے جا آئے ہم سے بات کرنا ہے السلام علیکم کسی ہیں آپ ٹھٹاک ہیں؟ اللہ کا شکر بات کریں اس سے جیسے کہ میں آپ کو بتایا دیپریشن میں بات کر رہا تھا بھی میں نے بات کی کہ پوری دنیا اس ٹائم 99 فیصد لوگ ہیں دیپریشن کا شکار ہیں سب سے پہلے میں یہ جانا 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 کہ دیپریشن ہے کیا دیپریشن کی دیپریشن کی دیپریشن کیا ہے؟ دیکھیں فخر ہمارے روز مرہ دیپریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی بھی آرزی طور پر سٹریس آ گیا ہم اسے دیپریشن سمجھتے ہیں بچہ بیمار ہو گیا کسی سے جھگرا ہو گیا کوئی بھی ذہنی دباؤ آیا ہم کہیں کہ دیپریشن حالانکہ دیپریشن یہ نہیں ہے یہ آرزی کیفیات ہوتی ہے دیپریشن ایک ایسی انسانی ذہنی کیفیت کا نام ہے ایک ایسی فکری عمل کا نام ہے جسے آپ کی روز مرہ کی پرفارمنس آپ کی جسمانی سے متاثر ہوتی ہے اور اگر اس کی بروقت تشخیص نہ کی جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کا دورانیا جو شروع طویل ہو جاتا ہے میں میں نے آپ سے کی جانت ہے کہ بہت اہم سوال ہے کہ دیپریشن کی وجوہات کیا ہیں دیپریشن کا مین ریزنز کیا ہیں آسفر دیکھیں فکری دیپریشن کی وجوہات ہوتی ہیں ایک اس میں جنیٹی گریze ہے ایک بہت احتی owns بہت احتی選 ایک بہت احساس راکٹ رانا investigیم اور ایک انبیر منٹل Indeed احساس راکٹ رایا ہے اس کی وجوہ جنین تачеجا گریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جنس تا دیپریشن تو جنس ترانس پر ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی پؤیکís پ hopelessل میرے ہیں اپ کےپری کوئی familی ہی شروع و пош者 میں اگر کوئی اس طرح کی سیکلوجیکل ایشوز ہے تو وہ transfer ہوتے ہیں آگے اس کے علاوہ biochemistry ہمارے برین میں ایسے neurotransmitters ہوتے ہیں جن کا level کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی سیکلوجیکل انیسیس یا رپریشن ہو سکتا ہے تھرڈ فیکٹر بڑا مین فیکٹر ہے ایکسرنل فیکٹر یا سوشل فیکٹر آپ کے ایڈگرد ایسا محول ہے کوئی سٹرسر موجود ہے کوئی آپ کے ساتھ traumatic event ہو گیا ہے اس کے بعد آپ دیپریشن ہو سکتا ہے صحیح ٹھیک ہوگی اچھا کہ یہ جو دیپریشن ہے اس کی سیمٹمز کیا میں کیسے پہ لگتا ہے کہ یہ دیپریشن کا شکار بندا ہے اس کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ روز مرہ کاموں میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے بائی بار رونے کو دل چاہتا ہے جسمانی طوانائی میں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے خودکشی کے خیالات آتے ہیں کچھ لوگ خودکشی کی طرف چلے بھی جاتے ہیں نین کا نہ آنا یا نین کا بہت زیادہ آنا بھوک کا نہ لگنا یا بھوک کا بہت زیادہ لگنا آپ کے وزن میں کمی یا وزن میں بہت زیادتی ہو رہی ہے ان علامات کا مستقل ہونا اور کم سے کم دو ہفتے ہی علامات آپ میں موجود ہوں تو ہم پھر تشریف کرتے ہیں کہ اس پرسن کو ڈپریشن کا شکار ہے اچھا ڈپریشن دہرے بات آپ کے دبگے سوچتے ہیں یہ لفظ آتا ہے ڈپریشن تو اس میں یہ لازمی کیا میں منفی سوچ آتی ہے ڈپریشن منفی سوچ کے بغائی تو آتا نہیں ہے تو یہ منفی سوچ کیا ہے اور اس کو کس سے روک سکتے ہیں منفی سوچ منفی سوچ کسی سے نفرت کرنا اپنا کمپیٹیشن کسی سے کرنا کمپیرزن اپنا کسی سے کرنا اپنے باروں میں بوری خیالات منفی سوچوں کا سپیکٹرم بہت زیادہ بڑا ہے اب کیسے پتا چلے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ منفی ہے یا وہ مصبت ہے اب وہ خیالات یا وہ باتیں جو آپ کو ریلیکس نہیں کریں وہ سوچیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں یا آپ کا کمفرٹ لیول پروائیڈ نہیں کریں اور وہ ایسی وائبریشنز دے رہی ہیں جس سے دوسرے بھی ڈکسرڈ ہو رہے ہیں یہ ساری سوچیں منفی ہیں اچھا اس کو ہم روک کیسا سکتے ہیں اچھا پخیر ہمیں دن میں ایک ریسرچ کے مطابق ساٹھ ہزار کے قریب سوچیں آتے ہیں ساٹھ ہزار کے قریب سوچیں اب سوچوں کو روکا نہیں جا سکتا سوچیں جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کی طرح ہوتی ہیں جس طرح پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتا اور اگر آپ روک نہیں کوشش کریں تو وہ کہیں نہ کہیں سکتا بنا لے گا اسی طرح ہمارے سوچیں ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ سوچیں پیدا کیسے ہوتی ہیں سوچیں جو ہیں ان کا ایک سورس ہوتا ہے ان کا سورس ہے وہ انفرمیشن جیسے ہم روز برہا کچھ کھانا پیدا کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ جا کے انرژی کر رہا ہے انرژی ہماری جو ہے وہ دپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کھا ہے وہ ہماری بوڈی ہیلتھ پہ اس کا سر ہوتا ہے اسی طرح ہاں جو ہماری سوچوں کے خوراک ہے وہ ہے ہماری انفرمیشن ٹھیک ہے جنہ ہماری پیور اموشنال ڈائٹ ہوگی ہماری ہمیں انفرمیشن اچھی مل رہے ہیں ہماری سوچیں مصبت ہوتی اب ہمارے چاروں طرف نیگٹیوٹی ہے روز جی ہے ایکسی لن ہو گیا فلانے کو کشی کر لی ملک کے حالات ایسے ہیں اب ہر طرف سے نیگٹیو انفرمیشن مل رہے ہیں اب وہ نیگٹیو انفرمیشن کھاں سٹور ہو رہی ہے وہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم نے نیگٹیو انفرمیشن وہ ہمارے پاس آئی ہے ہمیں ساتھ سونگ سن رہے ہیں ہمیں وہ سونگ 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 ہمیں کوئی اس سے وہ نیفر پڑا بھی سونگ لیکن اس کی ورڈنگ جو ہے وہ ہمارے سپانشن میں سٹور ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ہمارے نیگٹیو سوچ جو ہے وہ پروڈیوز کر رہے ہیں تو سوچوں کو مصبت بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کا سورس افرمیشن جو ہے کہ وہ پوزیٹیو چلیں ٹھیک ہو کیا شینی کہ ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے تھنکنگ کو پوزیٹیو کریں منفی سوچ کو ہم اس بات سوچ میں سب دیل کریں مشکل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سوچ آگئی اب میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ میں مجھے نیگٹیو سوچ نہ آئے سوچ آگئے اس کو کیسے کنٹرول کروں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو سوچ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو سورس وہ سورس آف انفرمیشن وہ پوزیٹیو ہو اب آپ یہ دیکھیں آج جو آج کل حالات چل رہے ہیں کرونا کے حوالے سے لے رہے ہیں اب جتنی بھی سوشل میڈیا پر آپ نیوز سنیں گے اس میں زیادہ تر بتایا جاتا ہے آج اتنی ڈیکس ہو گئی اٹلی میں اتنے مر گئے امریکہ میں اتنے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ایسی ہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کتنے ریکاورد ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روک اب کیا ہے منفی سوچ آگئے منفی انف�یлюсشن ہا ہے اس کی وجہ سے منفی سوچیں پر جسول میڈیا اتنی زیادہ آپ کی سوچیں مسبت ہوں یہ ہمارے میڈیا کا کام ہے جو ہم پوجیٹی وٹی pilesے پولیٹیوٹی وٹی پوزیٹی وٹی removeacentines.pk اس 大ینے پر کمٹ GOT میڈیا دیکھائیں گے آپ نے پلیٹسیل ہے ہے اچھا ڈپریشن سے بات شروع ہوتی ہے ڈپریشن کے کتنے اقسام ہیں اچھا ڈپریشن کی اقسام میں میجر ڈپریشن آگیا ہے جس کے آپ کے علامات جو علامات میں آپ کو بتائی ہیں پرسسٹنس ایفیکٹیو ڈیس آرڈر ہوتا ہے اس میں اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک دستھینیا کہتے ہیں اور ایک کرونک ڈپریشن ہوتا ہے اس کا تقریبا دورانیا جو ہے وہ دو سال کے قریب ہوتا ہے اس کے علاوہ سیزنل پسورل ہوتا ہے جیسے ونڈرز آتی ہیں تو سن لائٹ کی ججہ سے سن لائٹ کام ہوتی ہے اس کی وجہ سے دپریشن آجاتا ہے وہ سپرنگ میں اور سمجھ میں خطر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیکارٹک ڈپریشن ہوتا ہے پوست نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے کہ آفٹر چائن برث فی میلز میں جو ہے وہ یہ دپریشن آجاتا ہے اچھا کہ دپریشن ہے میں نے سنا ہے کہ آپ بھی بتا رہی ہے سرا کہ کیا دپریشن صرف ادویاد سے ٹھیک ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیکی بھاخر ڈپریشن جو ہے اس کے تین سٹیٹس ہوتی ہیں مائیڈ موڈریٹ اور سویڈ مائیڈ موڈریٹ اور سویڈ اگر آپ کو مائیڈ ڈپریشن ہے اب یہ تو آپ کسی مائیڈ نفسیات کے پاس جائیں گے تو یہ وہی تشکیز کرے گا کہ آپ کون سے لیبل پر ہیں دپریشن کے اگر تو آپ کو مائیڈ ڈپریشن ہے تو جسٹن سیکو تھیرپی سے ہی کیوں گا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو موڈریٹ اور سویڈ ڈپریشن ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو سیکو تھیرپی کے ساتھ میڈکیشن کی بھی چھو زیادئی مائل ہے تو دیکھیں سروری پہلے یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر آپ فرز کریں کہ عام انسان کو دپریشن ہے اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں دپریشن کا ایشو ہے یا کیونکہ بعض دفاع دپریشن کی پیزیکل سیمٹمز ہوتی ہیں ہیڈک ہو رہا ہے، ایسٹامک میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے کوئی آپ کو باڈی پین آرہی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی انٹرنل ایشو کیا ہے تو ضروری آپ مہرین اسے ہاتھ پہ جا کے جانے راپتہ کر لیں اگر تو آپ کو جسٹ سائکو تھرپی ہے وہ آپ کو ایک گائیڈلائن دے دیں گے اگر اس کی ضرورت ہوگی تو اس سے بھی دپریشن کیوں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا موڈریٹ ہے یا سوئر ہے تو پھر میڈکیشن بہت ضروری ہے صحیح ہو رہا ہے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایج فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کیا آپ کے مطابق آپ کو تو بہتر سمجھتے ہیں چیز کو آپ کو دیفرنٹ ایج کے جو لوگوں کو دیفرنٹ ٹویٹ کرتے ہیں اور کیا ان کو جیسے پانچ سال کا بچہ ہے اور ایک تین سال کا بچہ ہے اس کو کیا دیپریشن ہو سکتا ہے پانچ سال کے بچے کو یہ بتائے گا پانچ سال کے بچے جو چھوٹے مر کے بچے ہوتے ہیں ان میں موسٹلی سٹریس ڈسورڈر ہوتے ہیں کوئی کسی قسم کا سکول میں کوئی سٹریس آگیا فاملی میں کوئی سٹریس ہے چھوٹے بچوں میں دیپریشن جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ نوجوان نسل میں آج کو دیپریشن زادہ ہے اور ایک رسرچ کے مطابق ہر تیسرے بندے کو دیپریشن زادہ ہے فی میلز کو جو ہے وہ میلز کے نصبت دیپریشن زادہ ہوتا ہے جب ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو جو سائکو تھرپی ہے اس میں ہم سی بیٹی کرتے ہیں سی بیٹی کی دیفرنٹ ٹیکنیک ہیں وہ آپ کی ایبیلٹی کے مطابق آپ کی ایج روپ کے مطابق آپ پہ اپلائی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دیپریشن اور سٹریس میں کیا فرق ہے سٹریس ہے وہ ایک وقت کی کیفیت ہے کوئی ایموشنل یا فیسیکل جو ٹنشن ہوتی ہے وہ سٹریس کے لاتے ہیں جیسے آپ انٹرویوں میں لیٹ ہو کر ہیں آپ کو سٹریس ہو رہا ہے آپ کو سکول کیلئے لیٹ ہو کر ہیں آپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے آپ کو وقتی طور پہ ایک ذہنی دباؤ ہے اس کی بھی دو سٹریس ہوتی ہیں یا ٹائپس ہوتی ہیں ایک خرونک سٹریس ہوتا ہے ایک انسٹن سٹریس ہوتا ہے انسٹن سٹریس ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے اور جیسی آپ کو آپ کی کلگمشودہ چیز ہے اس کی وجہ سے سٹریس ہے وہ مل گیا آپ کا سٹریس ختم ہو گیا خرونک سٹریس وہ ہوتا ہے جو بہت عرصے سے آپ کو کوئی ایک پریشانی چلی آرہی ہے وہ جلتی رہتی ہے اسٹریس جو ہے بڑے مجھے چیز ہے بہت دفعہ ہمارے لئے ہوتا ہے ہوتا ہے شکرس بہت دفعہ موٹیویشنل ہوتا ہے اب آپ کے اگزامز ہیں آپ کو اگزامز کا سٹریس نہ ہو آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پڑھائی کے لئے تھوڑا سٹریس ضروری ہے اسی طرح کوئی بھی موٹیویشنل کام ہے اس کیلئے تھوڑا سٹریس ہونے صحیح اچھا آج کل آپ نے بھی مل Hendon میں سکتicher ہے کہ وہ اس teper Researchersڈیٹ کے بھٹوں کی اور اس طرح نووجوان نسلڈیٹ کے بارے کسی تاپر ڈاکڈیٹ کے پلینت میں ڈاکڈیٹ پاٹ پندیٹ پر ایسی換 نووجوان نسلڈیٹ کے بارے نورہم جو وہ نووجوان نسلڈوں کا رجاء کر سندیا ہے ان کے ساتھ است کنید رخوط کر سندگیٹن کو اس سے طرح رہتا ہے ہجیون میں لکھر ایسی جس سجل معلومی نمازی طرح نورہم و سب کل کرتے ہم کی investigation اللہ کا شکر دانی کرتے ہیں اللہ کا شکر دانی کرتے ہیں جو انیمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو اکنالوج نہیں کرتے ہیں جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی انفرمیشن آجاتی ہے ہم اردگر دیا دیکھتے ہیں کہ فلا کے پاس یہ چیزیں اتنی تکنالوجیز آگئی ہیں نوجوان نسل میں وہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ ناؤمیدی سے لے کر پھر وہ دپریشن کی طرح سے زیادہ اچھا آپ نے بات کی نوجوان کی آج کل آپ کے سامنے بہت واقعات ہو رہے ہیں سوسائیڈ کی ہے سوسائیڈ کا رجحان بہت زیادہ پڑھڑا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تکیشی دینوں کی PUBG players جو بچے کھیل رہے ہیں اچھا یہ اپنے پتہ کیسے لے گا کہ اس طرح جاہا ہے اور وہ سوسائیڈ کی طرح جاہا ہے اس 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 طرح جاہا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا فکر سوسائیڈ کے جو ہیں اگر کوئی کسی سیکیٹرک ڈسورڈ میں مبتلا ہے جیسے دپریشن میں ہے اس میں رجحان سوسائیڈ کا بڑھ جائے گا پھر آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز آ جاتے ہیں پھر یہ چیز جینز میں بھی ٹرابل پرتی ہے اگر فیملی میں ہے کوئی اس طرح کی ہیسٹری ہے پھر آپ کے بائیو کیمسٹری آ جاتی ہے اس میں آپ کے بائیلوجیکل ریزنز آ جاتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں یا ہم انوارمنٹل فیکٹر میں دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں اس میں کچھ پسنالیٹیز فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ وہ سٹریس نہیں کر باتے کچھ لوگ بہت جلدی لوگ سیلسٹیم ہوتی ہے یا پھر آپ اپنے اردگے جب اس طرح کی انفرمیشنز دیکھتے ہیں کہ کسی نے سوسائٹ کر لی ہے اور وہ سپیشلی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کی اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک نیوز آئی ہے کہ فین سے انہوں نے لٹک کے سوسائٹ کر لی ہے اس کے بعد پھر چار پانچ نیوز آئی ہیں کہ اسی طریقے سے ایک سورس مل جاتا ہے آپ کو سوسائٹ کرنے کا طریقہ جل جاتا ہے موٹیویشن مل جاتی ہے ایک تو اس طرح کی انفرمیشنز جو زیادہ سپرڈ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ڈپریشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں اس میں سے 2% وہ لوگ جو آؤٹوار ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں 2% وہ لوگ سوسائٹ کی طرف جاتے ہیں جو خاسپلائز ہوتے ہیں اس میں سے 4% لوگ جو سوسائٹ کی طرف جاتے ہیں اس میں مزی کے بات دیئے ہے کہ جو سوسائٹ کرتا ہے اس کی فرس ٹائم نہیں ہوتی اس نے پہلے بھی کبھی نہ کبھی کوشش کی ہوتی ہے یا بعض لوگ فرس ٹائم میں پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کبھی کوشش کی ہوتی ہے اب وہ اپنے کسی لئے کسی فرپیٹم کے ثروں سیگنل سے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوسائٹی طرف جا رہے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اپنے لینگویج سے اپنی باتوں سے اپنے کچھ جسٹر سے ایسا شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی سوسائٹ وغیرہ کمنٹ کریں گے کبھی بھی اگر کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں سوسائٹ کر لوں گا یا جان دے دوں گا تو اس کو کبھی بھی آپ مزاق لیں اس کو ایسی پرسن ان کا ہائی ریس فیکٹر پر ہوتے ہیں ان کو 24 آرز چیک رکھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی آپ کسی کو انگیج رکھیں دھر میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جیسے ہمار بولیاں ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ نے شارپ نائف وغیرہ یا اس طرح کے اوزار آپ گھر پر نہ رکھیں تاکہ اگر ایسا پرسن کوئی ہے جس میں اس طرح کی کچھ رجحان پائے جا رہے ہیں تو وہ اس کو ایسی لیوہ ٹیمپلا کر سکتے ہیں اچھا آپ نے گھر کی بات کی ہے تو میں اب حالات حازنہ پر بات کرتا ہوں کہ گھروں میں آجکل لوگ آئیسولیٹ ہیں ایک بہت بڑا علمیہ یہ کہ جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہوتے ہیں لوگ گھروں میں رہ کر لوگ ٹینشنوں کا شکار ہیں تو اس میں اس قورن ٹائن میں اس آئیسولیشن میں تو کیا کریں کہ وہ بجھرے ہوں بہت ساتھے پخر اس میں بھی بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ رونا اور رویا کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پہلے ٹائم ہوتا ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی ہم ناشوپری کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے ہم ہم بس لیٹے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں تو غروں میں جو لوگ ہیں اسو لیٹھ ہیں وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں کیا مطلب اگر کوئی فرسز کر لیں کوئی فیمیل ہے وہ ڈیلی روٹین کے کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ وقت تھی اور ان کے پاس کوئی فری ٹائم ہے تو وہ اپنی کوئی پرانی علمانی ساف کر سکتی ہے کوئی سٹورون ساف کر سکتے ہیں اسی طرح تو بھر کے حضرات ہیں وہ پنکھے ساف کر سکتے ہیں اپنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں انگیج رکھیں کاموں میں جتنا زیادہ انگیج رکھیں لیکن اس کے لئے آپ ہرکی پھرکی ایکسرسائز کریں اگر آپ گھر میں ہیں تو یہ بہت مطلب نہیں کہ آپ ایکسرسائز چھوڑ دیں آپ ہرکی ڈائیٹ لیں نہ چھوڑ دیں اپنی نین پوری کریں سات اٹھ پھنٹے کی زیادہ زیادہ پانی پیے ہرکی ڈائیٹ لیں ایکسرسائز کریں اچھا میں اپنے لوگوں کو کہتے ہوں کہ آپ ڈائیٹ لیں ان کا بڑا آج کل ایک بڑا اچھا ایکسکیوز ہے جی پاکس بند ہے کاریٹور میں بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کی واک لازمی کریں اپنے آپ کو جتنا بھی آپ اکٹیوٹیز میں انگیج رکھیں گے اتنا زیادہ آپ ڈپریشن سے دور رہیں گے آخر میں آپ کی ساری باتوں کو نچھوڑ گئے کہ ہمیں پور امید دینا چاہیے بلکہ اپنے ناظرین و سامین کو میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ پور امید رہیں یقین رکھیں توقل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی خواہشات ان کو پورا فرمائے گا اور زیادہ بات جب آپ پور امید رہیں گے خوش رہیں گے تو زیادہ بات آپ ڈپریشن سے پاک رہیں گے آپ سے ڈپریشن دور دور نہیں رہے گا آج میں کہوں گا خوش رہیے خوش رکھیں آخر میں پاکستان کے لئے دعا پاکستان زندہ بات